محمد بن قاسم ہندو پاکستان کے قلب میں یعنی ہندو پاکستان کے دل میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی وہ شہاب الدین محمد گوری تھا دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گوری لوگ کون تھے ان کا پسے منظر کیا تھا اور یہ کہاں سے آئے تھے عرصہ دراز سے گوری سرداروں نے غزنی کے شمال میں کچھ فاصلہ پر ایک چھوٹی سی آزاد سلطنت قائم کر رکھی تھی موجودہ سرحدی قبائل کی طرح لوٹ مار ان کا فیورٹ زریعہ معاش تھا ان کی ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سلطان محمود گزنوی نے ان کے مضبوط گلہ اہنگ رانگ کو فتح کر لیا اس وقت سے سرداران غور شہان غزنی کے زیرے سایہ رہنے لگے اور تھوڑی مدد میں تمام غوری قبیلوں نے اسلام بھی قبول کر لیا شروع شروع میں غوری لوگ ڈاکو تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد غوریوں کی آداد سمر گئیں ان میں حکومت کے انتظام کو سنبالنے کی اہلیت پیدا ہو گئی گیارمی صدی کے آخر تک غور کے رئیس اتنے طاقتور ہو گئے کہ سلطنت غزنی کے سلطان مصعود نے غوری سردار عزدین حسین کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا سلطان شہاب الدین محمد غوری اسی عزدین حسین کا پوتا تھا گیارہ سو تیہتر میں غوریوں کے ایک رئیس علاؤ الدین حسین نے غزنی حکمران بحرام شاہ کو غزنی سے نکال دیا اس واقعہ کے کچھ عرصہ کے بعد غوریوں کے بادشاہ غیاس الدین نے غزنی کے تمام انتظام کو سنبال لیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو اپنی فوج کا سپہ سلار مقرر کر دیا یوں شہاب الدین محمد غوری شروع شروع میں بادشاہ نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی سلطان غیاس الدین کی فوج کا سپہ سلار تھا اسی سلطان شہاب الدین محمد غوری نے بعد ازا ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی ریاست قائم کی دوستو اگلی ویڈیو میں ہم سلطان شہاب الدین محمد غوری کے تمام واقعات اور تمام کارناموں کے بارے میں بات کریں گے تو شہاب الدین محمد غوری کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں